ایک شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا وہ بہت ہی پریشرمی اور صداچاری تھا ماتا پتا بھائی بہن سب اس سے بہت پیار کرتے تھے اس کے سبھی رشتہ دار مطر اور سہکرمی بھی اس سے بہت خوش رہتے تھے کیونکہ وہ ہر سمیں سب کی سہائتہ کرنے کے لیے تطپر رہتا تھا وہ اپنے جیون میں بہت سفل ہونا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ بہت محنت بھی کرتا تھا لیکن زیادہ تر اس کے ہاتھ اسفلتا ہی لگتی اور وہ اپنی اسفلتا سے ہی نیراش ہو کر اس کام کو کرنا چھوڑ دیتا اس کا جیون چکر ایسے ہی چلتا رہا اور جب اس کا جیون چکر سماپت ہوا تو اس کی مرتیو ہو گئی مرتیو کی پششات اسے سورگ لوگ کی پرابتی ہوئی کیونکہ اس نے اپنے جیون کال میں بہت اچھے کرم کیے تھے جب وہ سورگ میں پہنچا تو دیو دوت نے اسے سورگ کی سیر کروانا شروع کی وہاں کی سندرتہ دیکھ کر وہ منتر مگد سا ہو گیا اب چلتے چلتے دیو دوت اسے ایک کمرے میں لے کے گیا جب وہ لڑکا اس کمرے کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا سوپن ککش جب وہ اندر گیا تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پرتی روپ رکھے ہوئے تھے اس لڑکے نے نزدیک جا کر دیکھا تو یہ وہی چیزیں تھیں جنہیں وہ دھرتی لوگ پر پانا چاہتا تھا لیکن کبھی پانے ہی سکا اسے یہ جاننے کی بہت اتصکتہ ہوئی کہ یہ چیزیں یہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں اس نے دیو دوت سے پوچھا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جنہیں میں پرتی لوگ پر پانا چاہتا تھا لیکن کبھی پانے ہی سکا اب یہ چیزیں یہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہیں دیو دوت نے اس سے کہا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جنہیں تم پانا چاہتے تھے لیکن تم پانا نہیں سکے کیونکہ جب یہ چیزیں تمہیں ملنے ہی والی تھیں تو تم نے محنت کرنا بند کر دیا اور پھر تم نے اس کام کو دوبارہ کیا ہی نہیں یہ سن کر وہے لڑکا بہت نراش ہوا اور اسے اس چیز کا بہت دکھ ہوا کہ اگر پرتھے لوگ پر رہتے ہوئے اس نے محنت کرنا بند نہ کیا ہوتا تو اس کے یہ ادھورے سپنے وہی پر پورے ہو جاتے یہ کہانی ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کئی بار کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک دو بار اسفلتہ ملتی ہے تو ہم نراش ہو کر اسے کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یدی ہم اپنا کوئی لکش نردھارت کرتے ہیں تو اگر اس میں ہم اسفل ہوتے بھی ہیں تو ہمیں جلدی سے ہار نہیں مان لینی ہے اس کام کو کرتے رہنا ہے تب ہی ہم ایک دن اپنے لکشے کو اوشے پرابت کریں گے اور اپنے سپنے کو بھی ضرور پورا کریں گے